جو میدان قومے ہوتی ہیں وہ اپنے بطلانے جلید ہیروز کو کبھی نہیں پھولتی ہیں اور آج ہم سب مل کر یہاں جو بھی اس اجتبار میں موجود ہیں وہ کپٹن سیچین کو ایک ملتبہ پھر جو ہے اپنا ہیرو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ناشو قرآن پھولتی ہیں دوسرے آپ کو مایوس کم یہاں کسی مقرر نے یہ کہا تھا کہ اہلِ حمد کو بالخصوص راشدیہ سوائم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھاتیہ جلدہ پارٹی کو اور ان کی جتنے بھی حریفیں جن میں جو ہے بجندل ہے وشوہ ہندو پریشت ہے شرد سینہ ہے اور انتہا پسند ہندو تنظیمیں جو ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کشمیر کے خلاف اتناب کر دیا ہے بزرشتہ برس اور وہ ایک کے بعد دوسرا اے خاملین خدم وہاں لے رہی ہیں لیکن انہوں نے یاد رکھا چاہیے کہ انہوں نے اہلِ جمہور کشمیر سے ٹکر لی ہے وہ اہلِ جمہور کشمیر جنہوں نے سنسل سہتاری اس میں انہیں شکست فاش دی تھی انہیں انتہا پسند انہا سب کو شکست فاش دی تھی اور ان کو پیچھے دھگیڑ دیا تھا اگر اس وقت جو ہندو سامراج سازش کی ذریعے وطنبی سامراج کے ساتھ سازش کی ذریعے اگر جو ہے یہاں سنیرگر میں ستائیس اکتوبر کو فوجیں نہ اتارتا تو یہی کافلے جو یہاں سے چلے تھے مسئلہ کافلے جو چلے تھے مسئلہ بھی کیا تھے لیکن کہ جو اسلہ تھا وہ ناقصہ سے حملت تھی جذبہ تھا جس کے طرح وہ آگے چلے تھے تو پورا جب وہ کشمیر سوئی سر سو سیتاریس میں آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بھی سکتا تو اسے یہ یاد رہنا چاہیئے جیسے یہاں بخرب میں یاد دلایا کہ یہ وہی نسلے ہیں تو کیوں وہ اپنے موت کو دعوت دے رہے ہیں کیوں دوبارہ اپنے شمشان گھاڑ اور کبرستان یہاں میں یاد کروانی کو بھی وہ آ رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ بازوکار نوجوانوں میں میں دیکھتا ہوں اور بزرگ عمر بھی کچھ بے حمدی اور بائیوسی کی بات میں سنتا ہوں کوئی ضرورت نہیں یہ وہی قوم ہے جس لئے پاکستان میں آیا ہے جس کے دل میں جمعہ و کشمیر کی آزادی کا جذبہ اور تڑھ تہنٹر سال کے بعد بھی موجود ہے بلکہ دو سو سال کے بعد بھی موجود ہے میرے ایک ساتھی نے یہاں جو مقرر ہے اس نے ذکر کیا سنہ اٹھارہ سو بھرتیس سے جو دن دورہ شروع ہوئی تھی تو تقریبا لگا ہوں بلکہ سنہ اٹھارہ سو بیس میں یہ شروع ہو گئی دو سو سال گزر چکے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دو سو سال میں خاموش نہیں ہوئے ہم نے ہتھیاب نہیں ہے کہ ہمارے ساتھی آج بھی حکم دے رہے ہیں اور جو پاکستان ہے جیسے تھے پاکستان وہ تہنٹر سال سے اپنی موقع پر بغیر کسی دچپ کے کھڑی ہے پوری کی پوری قوم آپ کی قرص پر کھڑی ہے تو کسی قسم کی کوئی مایوسک سو زمد نہیں ہے یہ میں آپ تو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم چھے جن کے لگ چکے ہیں پہلی جن میں سو سنتالیس میں اہلیانِ آزاد کشمی پہ زڑی تھی اور انہوں نے اپنے زورے بازو سے اور جذبائی مالی سے اس علاقے کو آزاد کروایا تھا یہ میں اس لئے بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ میں پاکستان میں بہت سے لوگ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم نے یہ نہیں رکھا تھا کہ ہمارے پاس وسائل تھی یا نہیں ہے ہمارے پاس بندوقیں نہیں تھی کیونکہ مہاراجہ نے ہمیں غیر وسلم کر دیا تھا ہتھیان سیم لیے تھے لیکن اس کے باوجود ہم نے جذبے کی ذریعی جنگلڑی مہدور وسائل جنگلڑی اور فتح کے سن اسی طریقے سے گلگر پردستان کی لوگوں نے بغیر ہتھیان ہو دیا وہ جنگلڑی تھی اور مہاراجہ پوج کو پسپا کر دیا تھا دوسری جنگ حملے سنی سو اٹالیس میں لڑی تھی جب پاکستان کی پوج بھی عمالی ساتھ شامل ہو گئی تھی اور اس کے بعد ہم نے ہندوستان کی جاہریت کے خلاف دفاع کیا اور اس کو پسپا کیا سن سو ایسر کی جنگ میں خصوص کشمیر کے لیے لڑی گئی وہ جہار کشمیر کا ایک سلسلہ ہے جہار آزالی کشمیر کا ایک سلسلہ ہے پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ایک گتر میں آپ نے کشمیر کا دفاع کیا پھر جو ہے آپ نے نبوے کی دہائی میں مجاہدین بھیجے تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مجاہدین جو ہے جو یہاں سے پاکستان سے گئے تھے وہاں کشمیر کی مجاہدین میں موجود تھے محفوظہ کشمیر کی مجاہدین میں موجود تھے لیکن جو یہاں سے گئے تھے آزال کشمیر سے پاکستان سے دادات جو ہے دس ہزار کے قریب تھے دس ہزار کے قریب جو تھے وہ شہید ہوئے اس میں سے آٹھ ہزار جو تھے وہ پاکستان کی سلسلہ دو آزار آزال کشمیر یہ میں آپ کو بڑھانا چاہتا ہوں یہ ہے پاکستان کا کشمیر درشتہ جو آج کل لوگ جو ہے جہاد کے خلاف بولتے ہیں میں ہم کو کہتا ہوں کہ بھئی یہ شہدائی کشمیر نہیں کیا انہوں نے آزادی کشمیر کے لئے اپنا خون نہیں دیا تو نبے کے دہائے میں ہم نے وہ ایک جنرڑی اس کے بعد پھر ہم نے سنسونی نامے میں کارگل کی جنرڑی اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو ہے کس طریقے سے ہمارے مجاہدیوں نے خوربالیاں بانی اور کس طریقے سے ہندوستان میں سازش کے ذریعے ایک فتہ کو شخص نے پتیر کر دیا یعنی یہ میں آپ کو یقین دلانے چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان ہوں یا پاکستان کے بائیس کروڑ عوان ہوں یا آزاد کشمیر کے لئے ہوں بچہ ہو جوڑا ہو عورت ہو مرد ہو اور کسی بھی قبیلے سے تعلق کرتے ہوں یا کسی بھی طبقے سے تعلق کرتے ہوں وہ جہاد سے کھبرائیں گے نہیں یا ہندوستان کے لئے جو یہ پیغام ہے یہ پیغام ہے نرن موڈی کے لئے یہ پیغام ہے عمید شاہ کے لئے یہ پیغام ہے محمد حقوت کے لئے جو راشریہ سنگ کا صدر ہے دیکھئے حضور عمر صلی اللہ علیہ وآلہ حالی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جہاد ہم پر فرض ہوا جماعت اسلامی کے ایک اجتماع سے کتاب کرتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو جہاد آپ پر فرض ہے اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو جہاد آپ پر فرض نہیں ہے اور میں نے کہا جہاد کیا ہے جہاد مسلمان کا ایک جہاد اکبر ہے ایک جہاد اصغر ہے جہاد اکبر جو ہے جہاد اکبر جو ہے مصردہ جہاد ہے وہ آپ پر فرض ہے اور اس کے لئے پوری قوم فیصلہ کرتی ہے وہ انفرادی فیصلہ نہیں ہوتا اس کے لئے فتوے کی ضرورت ہے اس کے لئے کمارٹن ریٹور کی ضرورت ہے تو میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان جو ہے جب جان دیتی ہے دفاع پاکستان میں دفاع پشمیر دیتی ہے تو وہ اسلام کے نام پر جان دے وہ جہاد فیصلہ رہتا ہے وہ اللہ اکبر کے منارے پر اپنی جان نسان پر تھی یاد رکھا گا اس میں کسی قسم کی ہمارے ایمان میں ہمارے یقین میں گمزوری نہیں آنی چاہیے میں یہ بتا رہا چاہتا ہوں کہ ہندوستان نے سے پڑھ کر جنگ کو پڑھا دیا ہے اب جو جنگ ہے وہ ایک تحصیلی جنگ میں جب کی جنگ ہو گئی ہے ہندوستان نے لڑکار کے یہ کہا ہے کہ ہم ہندوستان سے مسلمان کا صفائل کر دیں گے کشریف میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیں گے پانچ اکست جو انہوں نے اختبار کی ہیں یہ ہمیں کسی مخررین جن مخررین نے چلتے چلتے کسا اشارت کیا لیکن میں اس جنگی ہیڈپورٹرز میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جس چیز کے بارے میں صرف صرف زیادہ تشویش کنی چاہیے کہ دو سال کے بعد وہ کشمیر کشمیر بھی نہیں رہے گا جس کا حضرت تک رہیت ہے ہمتہ ساتھ سے کیونکہ لاکھوں کی تعداد جو ہندو کابس اقلیت وہ ہندو ان کی نقل مقاری کروا کے ایک مضبع منصوبے کے تحر مقبوز جنگو کشمیر میں اکثریت مسلمان اکثریت کو اقلیت تبدیل کر رہے جنگو میں انہوں نے سیداریس پہنسی کیا تھا جنگو میں آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے جو تاریخ کے دعویروں میں میں معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جنگو میں مسلمانوں کی تعداد ایک سکت ہی سکت آج تیدیس بھی سکت اور وہی ہشت وادی کشمیر کرنا چاہتے اور اس کے سب سے بڑا سمجھ یہ ہے کہ اس سے تین چالن جا مہینوں انہیں پانچ لاکھ یدو نے کالے پانیو کی تحت مقبوز جنگو کشمیر بلخصوص وادی کشمیر میں آباد کر دی تو اگر اسی رفتار سے چھتے رہے دو سال کے بعد پچاس لاکھ یدو وہاں کر آباد ہو گئے اور میرے پاس یہ اطلاع دیں آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے کہ آپ بہن بھائیوں بھائیوں کے آزاری کرتے ہیں اور اپنے جذبے کے اطلاع کرتے ہیں کہ ہم کو آزادی جذبائی ملے ان سے تو ہر روز ضرورت چھنے جا رہا ہے کاروبار چھنے جا رہے ہیں ان سے ان کی زمین چھنے چھنے وہاں جو فوجی کورس ہیں یا ان کو یہ خیال ہے کہ یہ زمین جو ان کے ساتھ ملخیق ہے زمین کا کوئی خطہ جو ہے وہ سٹوڈی چک ہے اس کے اوپر غیر قانونی آبادیاں قائن کرنا شکر کرتے ہیں تو آپ سب لوگ مستقبل کے سی میں کیوں بات کرتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ تو آب جو نصیرہ حاضر میں مستقبل کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آج میں نے یہ کیا کل میں یہ کروں گا یا کروں گی کون سی ایسی سکرابٹ ہے کیا ہم ناہل اور جاہل کیا جذبے ختم ہو گئے ہیں میں آپ کو یہ دادی سنانا چاہتا چار پرس میں کیا کیا لیکن خدا کا واہ ہے جس دن سے نصیر بات اس دن سے آج تک نصیر میں آزائی کشمی کیلئے جد جوہد کر چند ساتھی جو ہیں ساتھ چھوڑ گئے ناکہ دین کی بے بجا تنہی کو ساہ لیکن داستہ نہیں بد اور اس کے بعد یہ ہے کہ باہر اگر کوئی مزاہمت ہوئی جب ہم گئے سفاتی محاص پہ تو اس مزاہمت کو برداشت کیا ساتھ نئے درازے خودے نئے کرٹیاں کو گئے نئے راستے بنائے پھر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو جب آپ اس قسم کی مزاکرے باہ سے کرتے ہیں یہاں آج سیاست میں ہو رہی تھی میں اس کے بہت بات میں آمنا کہ وہ کئی پیرہن لوگوں نے پھوڑے ہوئے اس تو ناظرین نے اور سامین نے اور مخت بلدرین نے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب جائز ہے یہ سب جائز ہے طلاف نظر جائز ہے سیاسی جماعت اور ان کا دفاع جائز ہے لیکن آپ سب کو گنے بھئی اور زمان جی کہا جب مسئلہ کشمیر ہے تو اس کے سنسلے میں متحد ہیں اور اس کے سنسلے میں نے اپنا ذکر اس لیے کیا کبھی نہیں کرتا ہوں میں آپ کو دارتا ہوں کہ جہاد کے حدیات تدری ہو چکے ہندوستان جو ہے اس نے ایک طرف جو ہے ایک اسکری ذاستہ اسکری رائز کا بات ہمارے جمہور کشمیر کی روم کو مار رہا ہے ہر روز محاصر و تلاشی کے اپریشن کو قدل کر دیتا ہے اور دوسری طرف میں آپ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے پاکستان کے خلاف کئی اس کے معاشی محاصر پاکستان معاشی ہوتا اوپر کمزور ہو کے گر جائے کشمیری کی پشت پناہی کرنے والا وقیم وہ ریاست گر جائے پھر ہم اسے نمٹ لیں گی رائیدان سنگھ نے پاچ اپیس کے بار دھمی دی تھی کہ دو جب کے مطلب ابھی ان کا کیا مقابل نہیں ہوا محفوظ جمہور کشمیری کے اوپر اپنا فرزہ مصففل کر کے اور اسے ریاست ہند کا حصہ بنا کی یا جاری جمہور رکھئے نقشے جاری کر جس میں کہا کہ آپ جو ہے یہ یونین ٹیوریٹریز ہیں یہ فیڈرل ٹیوریٹریز بن گئی ہیں اور دلی سے آئے لبا اور ان کی کوئی رائے نہیں ہوگی تو اس وقت جو ہے اس نے یہ بھی کہا ہمیں آزاد کشمیر کو ریاست ہند جو ہے فوجی کاروائی سے آزاد کشمیر کو واپس لے گی وہ اکسائی جن کا کیا اکسائی جن کو بھی فوج کے ذریعے فوجی کاروائی کے ذریعے میلٹری میلٹری سے باف اس لائے میں یہ آپ چاہتا ہوں کہ یہاں آپ میرانگلہ کے لوگ ہیں سین کو کے لوگ ہیں بڑا اچھا بات خدا کے قسم یہ جذبہ جو ہے یہ بڑے بڑے کاموں کے لئے این کا کام کرے گا مایوس نام اپنے سبوں میں اتحاد پیدا کریں اور میں آپ کوئی بتاتا کہ اپنے جیسے میں تھوڑی دن پہلے کہا تھا کہ ہندوستان کو نفاق سگنل نہ کریں کہ جب میں تقریروں کا تجزیہ کرتا ہوں تو آنطور پہ ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ کوئی ہنٹر دیا گیا تو اپنے اوپر تنقید کرتے کہ ہم لوگ دیکھا رہے بے احمد ہی مجھ کر نہیں ہم میں اتفاق نہیں میں نے کہ اس کے اوپر ہندوستان داریہ میں جاتا ہو کہ جناب ہمیں تو میند کرنے کی ضرورت نہیں اور یا پھر یہ دوسرے کے ساتھ گلے پھٹڑے ہوئے اور اس میں آل آتر قومی مفادات کو آپ گھو جاتے ہیں جمہ کشمیر جو ہے وہ گزرشتہ باریس کیوں ایسا ہوا کہ 10 امر اکتوبر میں ساری دنیا میں اس کی شروعائی بھی ہوئی پذیرائی بھی ہوئی لوگ آگے بڑھ آپ آپ کے بارے میں بات کرنے کے لئے تیار تھے پھر یہ کیوں دنیا کی سکرین سے یا کیوں ان کے اخبار کے سخار سے یا سوشل فیڈیا سے گائب ہوگیا کس وجہ سے اس میں کچھ غلط ہے تو ہم نے بھی کی ہوگی تو میں یہ کہہ ہوں کہ ریاست آزاد کشمیر نے اپنا کردار ادا کیا ہے ریاست پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے لیکن جو کردار ہم ادا کر چکے ہیں بہت محنت اور مشکل کی باوجود جس قسم کی محنت کی لئے پاکستان میں جس قسم محنت آزاد کشمیر میں ہم اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے لہذا ہمیں حبت حوالی تقدیل کرنی ہوگی اس کے اوپر نظر سالی ہوگی سب لوگ مل کر 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 آخر میں میں آپ سے یہ کہ ہمیں خدا تنگ دلی سے چھٹکا پارے میں آپ یہ بتاتا ہوں کہ یہ ہے کہ سات بیٹھن رہتی سے آزی خلاف ہم افتو گو کر رہے ہم سب میں اپنے آپ کی شان کر لے اگر میں اس سے اعتراض کر ہوں کربی کسی بات کسی کی اف سہلی کی دیتا ہی آتی ہے ہر بات انار کا مسئلہ بن جاتی ہے تو پھر اگر ہم اس طرح سے جو ہے ایک سب کانے سے قادہ ملا کی یک زبان ہو کر کشمیر کسی جدو جہو نہیں کرے کشمیر کیسے آزار کسی نے صحیح کہا وہاں جو لوگ ہیں وہاں عورتوں کے آسو پوچھنے مارا کوئی نہیں ہے وہاں جو بلادر بچے ہیں وہاں کشمیر میں ان کے سر پر حافظ مارا کوئی نہیں ہے تیرہ آزار بچے جو ہیں جو سب سے چھوٹی اوڑ بچے امر جو دس سال ہیں اور جو سب سے بڑا ہے وہ چھتویس سال کے خریب شاید ان کے اردھان بدل لے کسی بنائے گئے ہیں تاکہ ان کو تشدد کیا لے کیا کو سن رہے ہے ویپن ٹراغل جو ان کا سی جی آزار چیرمن ٹی جو کشمیر کا دس سال کا بچہ ہے وہ پیلٹ فائرنگ ہوت گن سے زیادہ خطہ آگے کیونکہ وہ آزادی کا نارا بدن کرتا ہے ان حالات میں وہ قربانی دی رہی ہے جب یہ فوجیوں کو حملہ کرتے ہیں کسی گھر کے اوپر تو اس میں جو والد اور والدہ ہیں دونوں پچھلے اقوی دروازے سے بیٹی کو نکالتے ہیں اس پر آپ کو ریزی کا خطہ ہوتا ہے بحرومت بھی کا خطہ ہوتا ہے میں آپ کو بناتا ہوں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہیں گھر کے اردر جب وہ گھر کے بزرگوں کو مارنش کرتے ہیں یا اس کے علاوہ جو عورتوں کے ساتھ بتبیزی کرتے ہیں بتصوروکی کرتے ہیں اور اگر کوئی دس سال گیانہ سال کا یا بارہ تیرہ چولہ سال کا بچہ کھڑا ہوگی ان کا دفاع کرتا ہے بغیر ہتھیار کے اسے مزامل کو نہیں پوش کرتے ہیں تو اس کو پی ایسے کے تحر پاپلک سیفٹی ایک کے تحر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ دہشتگرد ہے اور اس کے ساتھ دہشتگرد جیسا صلوق کیا جاتا ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی دہشتگرد انظیم راشیہ صلوق سلوق سنگ ہے اور سب سے بڑی دہشتگرد فوج اندوستان کی فوج ہے اس کا ساتھ میں مقاملہ کرنا ہے اندوستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کی یہ کچھ مقلرین یہ کہہ رہے تھے وہ ہی کہہ رہے تھے کہ ہم اکھڑ بھارت بنائیں گے نہ یہ آپ میں پاکستان ہوگا نہ پاکستان ہوگا نہ کوئی نیپول ہوگا نہ شرنکہ ہوگا نہ مولادیش ہوگا مصمال کو ایسے بات کریں گے لیکن ان تمام ریاستوں کو گرا کر اس کے اوپر وہ ایک ہندو ریاست کے ہندو راشتہ قائد کریں گے جس طرح سے انہوں نے بابری بسجد کو گرا کر وہاں رام نادر تعمیر کر رش ہوگے جاگے ہی باقی باستہ ٹھیک ہے میں بھی بازوں کا تفریج کرتا ہوں لمبی تفریج کر جاتا ہوں لمبی تفریج جائے عمل کی ضدورت ہے اور میں نے کہا کہ اپنی سبوں میں اتحاد پردھ کریں بین اللہ فعاوی برادری کے پاس جائیں اپنے ذرائع اعلاق اعتماد کریں ہم گنگے اور بیرے نہیں ہم لوگ جو ہے اس میں طاقت اعلاق ہیں اپنی اعلاق کی شمشیر کو تیز کریں اور دوسرا یہ ہے کہ جو باہر میں ممالک میں جو لوگ بردن کشمیری اور پاکستانی ان کی صلاحیتوں کی استعمال کریں اور بالاخر میں یہ کہوں کہ کیا عزاد کشمیری اور پاکستان کو مضبوط ترین اور خوشحال ترین ریاستے بنائیں تاکہ ہم ہندوستان کا اور ہندوستان کی اس تاریخ ایجنڈے کا مقاملہ پر سبید ہیں بہت بہت شکریہ افطانی محضر